بلکم بیک ٹو ایکسپریسور پرگیم میں آگے بڑھتے ہیں اور اب ایک انتہائی اہم مسئلے کی بات کرتے ہیں پرگیم کے شروع میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی پانی کی منصفانت تقسیم کیو پر اس وقت بہت زیادہ ابحام پایا جا رہا ہے پانی کم ملے پر گزشتہ چند دفتوں سے جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ مسلسل احتجاج کر رہی ہے اور اب یہ احتجاج وفاق اور سندھ کے درمیان لفظی حملوں میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے ہمیں بلکل پیپلز پارٹی کی جانب سے وفاقی گورنمنٹ اور عرصہ پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں اور مسئلہ حل نہ کرنے پرسنگ گورنمنٹ نے عوامی احتجاج کا بھی اندیا دے دیا ہے گزشتہ روز سے ان اسیمبلی شدید وہاں پر ہنگامر آئی دیکھنے میں آئی اور عرصہ کے چیئرمنٹ کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا گیا بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ وفاقی گورنمنٹ کی صفحکانہ پولیسیوں سے کراچی، تھٹا، بدین، سجاول اور تھرپارکر میں اس کو بنجر بنا دیا گیا بلکل بلاول صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے ایریگیشن کے لیے یا جو وارٹر ریزر وائرز ہیں اس کے لیے اقدامات کتنے کی ہیں پچھلے تیس سالوں سے گورنمنٹ میں تو وہ ہیں انہوں نے اب تک کیا کیا ہے سنگ گورنمنٹ سے یہ پوچھا جانا چاہیے تقسیم تو منصفانہ ہی ہونی چاہیے بارل جو کہ سب عوام کا حق ہے خیر انہوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے جی اس موقع پر بلاول صاحب نے کہا اگر سنگ کے حصے کا پانی نہ دیا گیا تو نتائج کی ذمہ دار پی ٹی آئی گورنمنٹ خود ہوگی وفاقی وزراء ہیں پنجاب گورنمنٹ اور عرصہ نے سنگ کے تمام انظامات کو ایجو جو مسترد کیا ہے اور پانی کی تقسیم کا جو ذمہ دار ادارہ ہے انڈرس ریورس سسٹم آتورٹی عرصہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے مطابق سنگ کو اکتر ہزار کیوسک پانی فرام کیا جا رہا ہے بلکل اور منگلہ ڈنس بھی سات اکر فٹ پانی سنگ کو فرام کیا گیا تاہم سنگ نے چھالیس اکر فٹ پانی سمندر میں بہا دیا ہے عرصہ نے یہ بھی واضح کیا کہ کراچی کو پانی کی جو فرامی میں اس میں دارے کا کوئی کردار نہیں یہ سنگ کا اندرونی معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ عرصہ نے پنجاب اور سنگ نے پانی کی کمی کا سنگین مسئلہ ہونے کا بھی خچہ ظاہر کیا اور بتائے کہ ملکی دریاوں میں پانی مزید اٹھارہ ہزار آٹھ سو کیوسک کم ہو گیا اور اگلی اٹھالیس گھنٹوں میں تربیلہ ڈیم جو ہے اپنی ڈیڈ لیول تک بھی پہنچ سکتا ہے بلکل یہ بہت خطرناک شورت ہے ہمیں ارشد اے چوباسی صاحب جوئن کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں مختلف چینلز کی اوپر بھی ایکسپرٹ ہیں انرجی کے حوالے سے اور جو پانی کی تقسیم اس حوالے سے بھی اکثر ان سے بات ہوتی رہتی ہے تو انہی سے ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک متفق ہیں اس وقت یہ جو الزامات کا سلسلہ ہے اور گراؤنڈ سیچوئیشن کیا ہے ارشد صاحب تینکی ویئی مچ کافی عرصے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت جو صورتیال ایک بار پھر پیدا ہوگی ہے جو ہی تھوڑا سا موسم سخت ہوا حالانکہ سمر سیزن باقی ہے تو پانی کی تقسیم کے حوالے سے مسائل شروع ہو گئے اور نہ صرف مسائل بلکہ اچھی خاصی پولٹیکس شروع ہو جاتی ہے اس کیوں پر بنصوبہ بندی نہیں ہوتی پولٹیکس فوراں شروع ہو جاتی ہے آپ ہمیں گراؤنڈ سیچوئیشن بتائیے اس وقت کیا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے عمل کو بہت شکریہ آپ نے مجھے بلائیا ہے اس پروگرام کے لیے اور اس بندے کو بلائیا ہے کہ جو کچھ تھوڑا سی اسٹوریکل ایونٹس کا آئی ویٹنس ہے بات یہ ہے کہ یہ سندھ کا اور پنجاب کا پانی کا مسئلہ پارٹیشن سے پہلے کا ہے یہ انیس سو بیس سے شروع ہوا اور پارٹیشن کے بعد بھی برکل یہ برقرار رہا کہ جی پانی کا میں کم مل رہا ہے یہ زیادہ مل رہا ہے یہ بات ہو لیکن ایک فارمولا تیہ ہو گیا تھا انیس سو بانے میں ایک واتر ایکارڈ ہو گیا تھا سارے سبوں کا میرا خیال ہے کہ میں ایک بات کہوں گا کہ اس فرص نواشوی گورنمنٹ نے بڑا اسٹوریکل کام کیا تھا کہ جتنا بھی پانی ہوگا اس کا سینتیس پرسنڈ ملے گا پنجاب کو وہ تقریباً چانتیس پرسنڈ ملے گا سندھ کو اس کے بعد ایک اور میکنیزم با کہ پانی کم بھی ہوگا زیادہ بھی ہوگا لیکن اس کے لئے ہم سٹیٹ آ آرٹ ٹیلی میٹری ٹیلی میٹری کے مطلب یہ ہے کہ ریل ٹائم جیسے آج میرا پروگرام اب نیشر کر رہے ہیں یہ ریل ٹائم پہ ہوگا اس کے لئے دو ازار چار میں تین سو سٹھ میلین کی ٹیلی میٹری لگائی گی لیکن انفارچنیٹ بھی کچھ لوگوں نے ٹیلی میٹری نہیں چلنے کی جس کی وجہ سے آج یہ بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو رہی ہے جس کے لئے وہ سندھ الیگیشن لگا رہا ہے یہ بات ایسی ہوتی ہی نا اگر وہ ٹیلی میٹری ہوتی کیونکہ ایک بات بھی ٹھیک ہے کہ آج جو آج کہ میں ریور کی فلو کی بات کروں تو کابل میں جتنا فلو ہمارا آج تھا یعنی ستائیس ماہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں آج اس کا تقریباً ٹیٹی پرسنٹ ہے اسی طرح منگلہ میں بھی کام ہوا ہے تربیلہ میں بھی کام ہوا ہے تربیلہ میں جہاں پہ اتی زارتا آج پچاس سار ہے یہ پانی کا فلو ایک اور ریزر ہے کہ گلیشہ بھی ملٹنی ہوئے اس بات پہ کہوں گا کہ آپ بھی بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں اب بھی کسی بھی انڈین ڈیم کے پر چلے جائیں وہاں آپ کو ریئیل ٹائم گیٹا اگر آپ کے موبائل پہ آ جائے گا اور آپ جب آپ دیکھنا فور جی ہمارے پاس آ گیا ہے ہمارے پاس وٹس ایپ سے کیا آ گیا ہم اس کو آن لائن کر سکتے ہیں تو یہ اباسی صاحب کون نہیں کرتا اور کیوں نہیں کرتا صرف اس میں وہی سیاسی عمل ہے لوگوں کی مفادات ہیں دیکھیں مفادات کی بات نہیں ہے میں اڈوائزر رہا ہوں گومنٹ اف چائنا جو دنیا میں سیکنڈ بڑی پاہر ہے میں سنٹرل ایشیا کا بھی رہا ہوں میں پاکستان میں میں نے کبھی پرٹس نہیں کیا بات اصل میں یہ ہے یہ جو عصہ کی ذرا کپوزیشن دیکھ اس میں چار میمبر ہیں پنجاب کا ایک سندھ کا لوچستان کا اور پنجاب کا یہ ناملی ریٹائرڈ چیف انجینیر ہوتے ہیں یا سیکٹری ریگیشنز ہوتے ہیں یہ ایک سچی بتاؤں پڑی اپنی لائف اگزاست کر کے آتے ہو یہاں پہ ایک بندہ ہے یا ایک سیکٹریٹ ہے جو کہ دوزار سے اس وقت نائنٹی ٹو سے چل رہا ہے اس میں ایک شخص ہے یقین کریکچی کہ آج دوزار میں نائنٹی فائی میں دیکھتا تھا وہ گلر تھا آج وہی سپوکس پر سن ہے یعنی مسئلہ دیکھئے آپ نے ایسا مسئلہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ بندہ پورے انسٹیوشن کو پٹرول کرتا ہے وہ اپنے حاصل چیزیں رکھتا ہے وہ اس کو ریال ٹائم نہیں ہونے دیتا آج اس دور میں جہاں پہ ہر چیز دیکھئے آج میرے خلال دن میں کتنی دفعہ آپ اپنے وٹس ایپ پہ تیلیگرام پہ آپ ریال ٹائم پہ آپ بسیکلی کہہ رہے ہیں بیروکریسی is the problem آپ یہ کہہ رہے ہیں بیروکریسی نہیں بیروکریسی نہیں وہ اس پرسنی ہے وہ اس پرسنی ہے میں نے اس پرسنی ہے اس پرسنی ہے اس پرسنی ہے کہ وہ تیلی میٹری اس پرسنی ہے میں نے آپ نے روپیس 360 ملین دیئے وہ دبوں دن پڑی ہے آج اگر وہ ہوتی تو دیکھ لیں تو پانی کتنا ہے جو میں آپ کو ڈیٹا یہ اس طرح بتا رہا ہوں وہ سندھ بھی دیکھ لیں پجاب بھی دیکھتے پلدستان بھی دیکھتے دیجیلائز کرنے کی ضرورت اس پرسنی ہے کہ جب آپ ریل ٹائم دیکھتے ہیں کہ یہ امپائر یہ پلیئر آؤک ہو ہے یا نہیں ہوا آپ اس کو روپیس پلی دیکھتے ہیں کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا آج اس دور میں جہاں پہ ایٹھوپیا میں ریل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے واتر ڈسیویویٹن کا یہ پاکستان ہم ایٹھوپیا سے بھی پیچھے ہیں اس معاملے میں اچھا یہ تو خیر ہمیں ادراک ہے کہ کس طریقے سے کچھ لوگ اپنی جو ہیومن انٹرون ہے وہ کم نہ کرنے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹیکنالوجی پہ شفٹ نہ ہوں اور اس میں ان کے اپنے مفادات آ جاتے ہیں use of authority آ جاتا ہے یہ کرنا کس نے ہے اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ڈیجیٹل کریں اور ہمارے پاس ریل ٹائم ڈیٹا آئے تو کنفیوجن بھی نہیں ہوگی اور ہمیں سچویشن کا اندازہ بھی رہے گا کہ یہ ویریشن نومل ہے یا سیریس ہے تو یہ کرنا کس نے ہے کون اس پہ ایکشن لے اس کو solve کیسے کریں یہاں پہ تو تکلیریں ہو رہی ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں دیکھیں میں ایک بات کر رہا تھا ایک بی بی سی میں ڈیٹرو دیتے ہوئے واتر سکورٹی انرجی سکورٹی فور سکورٹی نیشنل سکورٹی کا سب سیٹ ہے یعنی اب دنیا میں یہ چیزیں نیشنل سکورٹی کے ساتھ چلتی ہیں آج پاکستان میں خوراک نہ ہو پانی نہ ہو اگر پانی اس طرح اور لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوگا تو بھی آپ اس میں لڑے ہو پتہ نہیں بات کہاں تک جا سکتی ہے یہ اس کا حصہ کرنا ہے ہمارے ٹاپ کے ان لوگوں نے پرائیم نیسٹر نے آرمی چیف نے کہ بھئی یہ جو ڈپو میں بند پڑی ہوئی ہے اس کو ریل ٹائم انسٹال کرو کوئی بھی اس پر ٹرانسپینسی ہو نہیں چاہیے اس میں ایک ڈیرو ٹامنس لیول ہونے چاہیے سن کا ایک ایک بندہ دیکھے جو ٹھٹا میں بدین میں اس پر جتنے پیسے ہم پہلے لگا چکے ہیں سسٹم کی اوپر آپ نے 360 ملین کہا وہ اویسلی 2004 کی آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی کیا اس پر خرچہ بڑھ گئے ہم اگر دوبارہ اس کو ڈجیٹلائز کرتے ہیں سارے سسٹم کو کتنا خرچہ اس پر آسکتا ہے آپ دیکھیں دیکھیں میں ایک اور بات کروں گا اب یہ جو ٹیلی ڈیوٹی ہے پاڈستان میں تقریبا 87% ہے جہاں جہاں ہمارے بہراجیز ہیں جہاں پاڈی انفلو ہوتا ہے اب تو یہ موبائل کے ذریعے دیکھیں آپ کے ہاتھ پڑا ہوا ہے ہم مصدری کر سکتے ہیں اس نوڈری بگ ڈیل بچھتے ہیں تو عواج صاحب یہ جو آپس میں ایک دوسرے پہ لفظی گولہ باری چلتی ہے وہ یہ سندھ گورمنٹ الزام لگا رہی ہے فارق پہ کہ آپ اس مسئلے کا سلوشن کیا ہوگا کیونکہ ایڈ ڈا اینڈ سفر تو پابلک نہیں کرنا ہے دیکھیں یہ جب ہم گلاس پانچ مینٹ سے بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ریل ٹائم سکور سامنے لے آتے ہیں یہ ویڈ بیس کے برد ہوتا ہے جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ موبائل کے اوپر انڈیا کے کسی ڈیم کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں ان کے بھی پرابلم تھے پہلے راجستان کے پجاب کے کرنا ٹائم جو کے کم ہے آخر میں ہمیں صرف اوورال میں چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے سامنے آپ نقشہ رکھ دیجئے پاکستان پانی کو لے کر کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور آنے والے وقت میں کیا چیلنجز ہمارے لیے ہو سکتے ہیں کیا تیاری ہمیں کرنی چاہیے ویسے تو ریزروائز کی جانے میں ہم گئے ہیں لیکن افصال لانگ ٹائم سے دیکھیں آپ نے بہت ٹاپک چھڑا ہے کہ اگر پانی کم ہوگا ہماری فیصلیں کم ہوگی اور ہماری فیصلیں کم ہوگی تو سوچئے آگے لوگ آٹا چینی کے لیے پھر اگلے سال کہاں کھڑے ہوں یہ ایشو وہ ہے جس کے پر یو ایس ایس آر کلیپس ہو گیا تھا یوگو اسلاویہ کلیپس ہو گیا تھا یہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پانی واتر سکوروٹی کی فیر ڈسٹیبویشن پھر آگے تمہارے ہماری تاکہ فور سکوروٹی اب پانی جب کم ہے تو پھر آپ پانی فیصلیں کیا ہو گئیں گے جب ہمیں فیصل نہیں ہوگی کتنے لوگ دیکھیں نا اس وقت پیٹھے میں کاشتکار میں ایک بات ماننی چاہیے کہ تھٹا اور بدین میں جتنا پینے کا پانی ہے وہ آپ کے بلو کوٹری میں یہ فرش واتر سے جاتا ہے ہم ان کو مطمئن نہیں کریں گے ریل ٹائم جیٹا سے کہ دیکھو پانی آئی اتنا رہا جائے ایک بونڈ آئے اس کی ڈسٹیبویشنل فارمولے میں مطابق ہوگی تو کسی کو کوئی طرح آدمی ہوگا بھائی آپ کے فیملیز میں ہوتا ہے کہ جب ایک روٹی کم ہو جائے تو جب بھائی سارے ملکیں بانڈ کے کھا لیتے ہیں پھر ڈسٹیبویشنل ہوتی ہے تو کوئی نہیں لڑتا کہتے ہیں مریں گے تو پٹھے میں رہیں گے جیئیں گے تو کٹھے جیئیں گے کم سے کم ڈیٹا کلیئر ہونا چاہیے اباسی صاحب بہت شکریہ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لئے اور اباسی صاحب نے بڑا ہی سمپل ور سولیشن انہوں نے دے دیا ہے اس کو ریل ٹائم ڈیٹا کیوں پر لے کر آ جائیں موبائل فون ڈیوائسز آپ کے پاس ہیں اسی کیوں پر آپ لیول چیک کر سکتا ہے انڈیا کی انہوں نے اگزامپل دی کہ انڈیا کے اندر اس طرح کی سسٹم اور ڈیویلپ موالک کے اندر موجود ہیں کہ آپ کے پاس ریل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اور واقعی جب ریل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوں گا تو پھر کم از کم لیکن اگر ریل ٹائم ڈیٹا آ جائے گا تو پھر سیاسی تقریروں کا مارجن ختم ہو جائے گا مارجن کے عدر آپ نے بھی اس طرح معاملات صحیح نہیں ہے سیاسیوں سے ایک عزارش ہے کہ اس کی اوپر کام کر لیں تھوڑا سا ریل ٹائم ڈیٹا کی اوپر ڈیجٹلائز کرنے کی اوپر بجائے اس کے کہ ایک دوسری کی جانے بھی رہا ہوں گریبان کھول کے آپ لوگ جو لڑ رہے ہیں یہ نہ کریں پلیز اس کو حل کریں